اور اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے دیں سوشان سنگھ راجپوت کے بارے میں جو بڑی جانکاری مل رہی ہے وہ یہ کہ اسی نومبر میں ان کی شادی ہونی والی تھی سوشان سنگھ کی نومبر میں ہونی تھی شادی پاریوارک سوتروں کے حوالے سے یہ بڑی جانکاری سامنے آئی ہے اب سوال یہ ہے کہ شادی ان کی کس سے ہو رہی تھی کس طرح کی تیاری تھی اور اس کے ٹھیک پہلے نہیں سب کچھ اچھا اچھا ہے سوشان سے بات ہوئی ہے اور نومبر میں سادی بھی کرنے والا چلیں گے وہاں ممبئی تو ہم کو سب کچھ سب ٹھیک چل رہا ہے کہیں کوئی ٹینسن والی بات اچانک سے آج سن رہے ہیں یہ بات اب پتا نہیں چل رہا ہے بھائیہ لوگ گئے ہیں وہاں وہاں سے آنے کے باتے پتا کلتا ہے کہ کیا ہوا ہے یہ بہتا ہوا ہے اب بھائیہ وہاں گئے ہیں ڈیڈ بوڈی ریسیو کرنے کے بعد ڈیسیزن لیا جائے رہا ہے کیا کرنا ہے نہیں ایسا کچھ ہم لوگوں کو تو نہیں پتا ہے نہیں ابھی تک کچھ نہیں لگا میرا نام ہے پناہ کمار سنگھ ہم کزن ہیں پناہ سنگھ جو سشان سنگھ کے چچے ری بھائی انہوں نے جانکاری دی ہے کسی سال نومبر میں ان کی شادی ہونے والی تھی پھر اس طرح کا قدم وجہ کیا ہے ہر کسی کے ذہن میں من میں یہی سوال ہے سیدھے رکھ کر لیتے ہیں پتاہ کا روحیت اس وقت میرے سیعیوگی میرے ساتھ اور زیادہ جانکارے کے ساتھ جن چکے ہیں پتاہ کہا جا رہا ہے کہ نومبر میں شادی ہونی تھی اور اس کی تیاریاں پورا پریوار کر رہا تھا روحیت یہ دیکھیں بلکل یہ بات اب سامنے آئی ہے پناہ سنگھ جو کی چچے رے بھائی ہیں سشان کے اور وہ پورنیا میں رہتے ہیں ان سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ پورا پریوار جو ہے کہیں نہ کہیں خوش تھا اس بات کو لے کے کہ نومبر میں سشان سنگھ راجپوت کی شادی ہونے والی تھی یعنی کہ لڑکی رشتہ تیہ ہو چکا تھا یا نہیں ہو چکا تھا اس کے بارے میں تک کھلاسہ نہیں ہوا تھا کہ کون لڑکی تھی لیکن اتنا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نومبر میں شادی ہونے والی تھی اور اس کو لے کر پریوار جو ہے وہ گپ چپ طریقے سے اندر تیاریاں بھی کر رہا تھا اور انہوں نے کہا ہے کہ ممبئی میں شادی ہونے والی تھی اس لیے پورا پریوار جو بحار میں رہتا ہے ان لوگوں کا ممبئی جانے کا بھی کارکرم بنا ہوا تھا نومبر میں لیکن ان سب کے اوپر اب دیکھ سکتے ہیں کہ جو خبر آ جائی ہے کہیں نہ کہیں پریوار کو پوری طریقے سے توڑ کے رکھ دیا ہے خاص کر اس پتہ کے لیے کیونکہ سشان سنگھ کی ماں کی موت دو ہزار دو میں ہی ہو چکی تھی تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں پتہ نہیں انہیں پالا ہے اور پتہ اس طرح پوری طریقے سے ٹوٹ چکے ہیں ان کے گھر کے باہر اس وقت ہم موجود ہیں اب پھر حال کسی کو بھی اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے جو قریبی لوگ ہیں جو پریوار کے لوگ ہیں وہ کیول اندر ہیں اور کیکس سنگھ جو کی پتہ ہیں ان کے وہ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے ہیں کسی سے بات نہیں کر پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پورا پریوار اس وقت گمگین ہے اور جو جانکاری مل رہی ہے کہ کل صبح گیارہ بجے سشان سنگھ کے پتہ جو ہیں وہ ممبئی جائیں گے اور جو جانکاری پریوار کے سورت یہی بتا رہے ہیں کہ جو انتیم سنسکار ہوگا وہ ممبئی میں ہی کیا جائے گا تو اس طرح کی جانکاری مل رہی ہے چطرہ یہ اہم جانکاری آپ دے رہے ہیں نومبر میں شادی پرستاوت تھی حالانکہ شادی کس سے ہونی تھی پریوار نے یہ زیادہ تو نہیں بتایا لیکن یہ کہا ہے کہ ممبئی میں ہی شادی ہونی تھی اور اس کی تیاری بھی کی جانے شروع ہو چکی تھی ذرا سوچیں سشان سنگھ راجپوت کے پتہ کے اوپر اس وقت کیا گزر رہا ہوگا وہ اکیلے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ بہت سارے رشتہ دار اردگرد ان کے ساتھ ضرور ہیں لیکن ایک جوان بیٹی کو اس طرح سے خود دینا خودکشی جیسا قدم آخر سشانت نے کیوں اٹھایا جب کریئر میں بہت کم وقت میں اتنی بڑی بڑی کامیابیاں لگاتار انہیں ہاتھ لگ رہی تھی کیا کوئی پاریوارک وجہ تھی کیا پرسنل لائف میں کچھ ایسا تھا کچھ ریلیشنشپ بہت سارے ایسے سوال ہیں جس کو لے کر ترہ ترہ کے قیاس لگایا جا رہے ہیں لیکن اب یہ نئی جانکاری نکل کر آئی ہے کہ ان کی شادی نومبر میں پرستاوت تھی لیکن پریوارکی لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ آخر وہ لڑکی کون تھی کیا وہ ممبئی سے ہی تھی کم سے کم ممبئی میں اگر شادی ہونی تھی جس سے اس بارے میں اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بولیوڈ سے تعلق رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے روحیت یہ دیکھیں اس کو لے کر صرف قیاسی لگایا جا سکتے ہیں کہ کیا جو شادی کی بات سامنے آ رہی ہے کیا وہ کسی بولیوڈ یا بینیتری سے کوئی شادی کرنا چاہ رہے تھے یا کوئی بولیوڈ سے کنیکٹیر پریوار ہوئے اس کی کسی کی بیٹی سے اس کے بارے میں ابھی کچھ سامنے باتیں نہیں آ رہی ہے کیونک کعاس لگایا جا رہے ہیں لیکن